کمفرٹ زون انسانوں کا بہت بہت دشمن ہے جب انسان کمفرٹیبل ہوتا ہے نا تو وہ آپ سمجھ دیں جس طرح مردہ انسان ہوتا ہے نا جو مرد چکا ہوتا ہے وہ اسی کیفیت کے اندر مبتلا ہوتا آپ اس کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی الیکشن ہوئے ہیں الیکشن کے اندر بارہ کروڑ پچاسی لاکھ لوگ جو ہیں وہ ووڈ کاس کر سکتے ہیں ٹیلی ویژن ہے انٹرنیٹ ہے اچھے بہترین سوپے ہیں بیٹھنے کا آرام دے جگہ ہے ایسی ہے ہیٹر ہے یعنی ہر طرح کا انوائنمنٹ ہی ہونا ہم نے کمفرٹ زون کا تیار کیا ہوتا ہے آپ اگر سوچئے کہ یہ جو ٹرن آؤٹ ہے یہ اگر اسی پیصد نوے پیصد ہو جائے جو کہ ایزیلی ممکن ہے تو کتنا بڑا ایمپیکٹ آتا ہماری پولٹیکل صورتحال کے اندر لیکن ہمارا کیا ہے نا کہ ہم نے کچھ بیماریوں کو تو نام نہیں دیئے ہوئے یا کچھ بیماریوں کو ہم نے ان ڈیزیزیز کو ہم نے ایک نالیجی نہیں کیا اور کتنی خطرناک بیماری ہے میرا ڈام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی ویژن ٹی وی کمفرٹ زون انسانوں کا بہت بہت دشمن ہے جب انسان کمفرٹیبل ہوتا ہے نا تو وہ آپ سمجھ دیں جیس طرح مردہ انسان ہوتا ہے نا جو مر چکا ہوتا ہے وہ اسی کیفیت کے ادر مقتلا ہوتا ہے تو جو بندہ مردہ ہوگا مر چکا ہوگا آپ سوچئے اس سے نہ معاشرے کو فائدہ ہے نہ معاشرے کو اس سے فائدہ ہے اس کے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ مر چکا انسان بنیادی طور پر کمفرٹ زون کا کیوں شکار ہوتا ہے اور یہ اس کو اٹریکٹیو کیوں لگتی ہے کمفرٹ زون اور زندگی بھر وہ پیچھے رہ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کمفرٹ کو کچھ تو ہم نے خود کمفرٹ زون کریئٹ کیا ہوتا ہے کچھ ہمارے لیے فسیلٹیز بہت ہیں ٹیلی ویژن ہے انٹرنیٹ ہے اچھے بہترین صوفے ہیں بیٹھنے کا آرام دے جگہ ہے ایسی ہے ہیٹر ہے یعنی ہر طرح کا انوائرمنٹ ہی ہونا ہم نے کمفرٹ زون کا تیار کیا ہوتا ہے اسی کے اندر ہم رہتے ہیں اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے یہ کمفرٹ زون کیا ہے کیسے نکلنا ہے اور جو نکلتے ہیں وہ کیا اچھیف کرتے ہیں آئیے اس پہ بات کرتے ہیں دیکھیں جی کمفرٹ زون انسانوں کا بہت بہت دشمن ہے اور ہر دوسرا شخص آپ کو اس پہ مبترہ نظر آئے گا آپ اس کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی الیکشن ہوئے ہیں الیکشن کے اندر بارہ کروڑ پچاسی لاکھ لوگ جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے لیکن چھے کروڑ لوگوں نے بھی ووٹ نہیں کاسٹ کیے اس کا مطلب ہے کہ آدھی دنیا کمفرٹ زون کا شکار تھی حالانکہ اس دن چھٹی تھی حالانکہ اس دن لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ان کا آئینی حق ہے اس سے ملک کے اندر بہت بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے آپ اگر سوچئے کہ یہ جو ٹرن آؤٹ ہے یہ اگر اسی پیصد نوے پیصد ہو جائے جو کہ ایزیلی ممکن ہے تو کتنا بڑا امپیکٹ آتا ہماری پولٹیکل صورتحال کے اندر لیکن لوگ کمفرٹ زون کا شکار رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا خاصا بندہ ہے چھے فٹ کا انسان ہے بچے ہیں فیملی ہے بیوی ہے ہر ریزن ہے کام کرنے کی لیکن کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو کمفرٹ زون کا شکار رہے گا دل نہیں کرے گا جی وہ الیکشن ہے حالات اچھے نہیں ہیں معاشی معاملات ہیں گڑ بڑ ہیں وہ کام نہیں کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو آپ دیکھ لی جائے گا مانگتا ہوا نظر آئے گا میری مدد کرتے میرے پاس پیسے نہیں کمفرٹ زون کا شکار رہے گا ارام پسندی سہل پسندی ایکشلی ہوتا کیا ہے یہ جو سہل پسندی جو ہے نا ارام پسندی جو ہے نا انسان کو یہ تباہی تک لے جاتی ہے اور جب انسان کمفرٹ زون کا شکار ہو جائے اور اس میں آدھی ہو جائے پھر آپ ایسا ہیں جب آپ آدھی ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ ہمیشہ کے لیے اس سے نکل ہی نہیں سکتے آپ کو زبردستی کوئی نکالے بھی تو آپ کو برا لگے گا انسان آپ کو گصہ آئے گا کہ یہ کیوں ہمیں کمفرٹ زون سے نکال رہے ہیں ارام ہے ہمارا ہماری زندگی ہے ہم جس طرح سے مرضی جیئے ہیں لیکن یہ بہت بڑا ٹرپ ہے جس کے اندر لوگ فس جاتے ہیں اور عرصہ دراز فسے رہتے ہیں زندگیاں کمپرومائز کر کے گزار دیتے ہیں قسم پرسی کی عالت میں زندگی گزار دیتے ہیں لیکن کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑتے یہ بندہ شکار کی ہوتا ہے دیکھیں بندہ کمفرٹ زون کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے نا وہ پور انوائرمنٹ ہے پتھیک اور انپڑ انوائرمنٹ ہے یہ پروگریسیو انوائرمنٹ نہیں ہے اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ یوکے وغیرہ میں جو لوگ ہوتے ہیں جو یو ایس کے اندر یا یورپ وغیرہ کے اندر تو وہ آکے بتاتے ہیں کہ آفٹرنون کے اندر پاک سے اندر لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں جوگنگ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں جمز جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں ہر کوئی جم کا ڈیفرنٹ ٹائم میں جانے کا اور وہ اس پر بھی یہ وہ لوگوں نے کمفرٹ زون کو خود ختم کیا انہیں احساس ہے ادھر زندگی کے ایک سپیڈ ہے ہمارے ہاں نہیں ہیں جب ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے اس انوائرمنٹ کے آتوں کل ہو رہے ہیں ٹرپ میں بھنس رہے ہیں اور دائیں بھائیں کوئی ایکسٹر آفٹ ڈالتا ہوا نظر ہی نہیں آتا آپ کو کوئی ایکسٹر کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتا کوئی کتابیں پڑھتا نظر نہیں آتا کوئی زندگی کے بارے میں سیریس نظر نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید یہی لائف ہے کیونکہ ہم نا سوشل اینیویل ہونے کی وجہ سے ہم دائیں بھائیں دیکھتے ہیں نا کہ کیسے لوگ ہیں کیا ان کے رجان ہیں کیا ان کی عادات ہیں کیا ان کا حرام کرنے کا طریقہ ہے تو ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سنڈیز کو جو ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ آدھا دن سو کے گزارتے ہیں حالانکہ اتنی نیند ان کو نہیں چاہیے ہوتی ہے لیکن کمفرٹ زونتہ شکار ہوتے ہیں حالانکہ جو ایک سنڈے ہے اگر دو دن کسی کے پاس ہیں تو اس کے اندر پورے ویکی ایکٹیوٹیز پلان کی جا سکتی ہیں مختصر ٹائم کے اندر آپ کھیل کچھ سکتے ہیں کتابیں پڑھ سکتے ہیں لوگوں سے مل سکتے ہیں اپنے جو بہت سارے کامیں وہ کر سکتے ہیں کوئی پارٹ ٹائم کر سکتے ہیں کوئی نئی چیز کے اوپر کام کر سکتے ہیں بغیرہ بشمار کچھ کرنے کا ہے دو دن اگر صرف ہوں لیکن ان دو دنوں کے اندر لوگ کمفرٹ زون کا شکار آتے ہیں اور جب وہ دو دن ختم ہوتے ہیں تو پھر ان کو پھر کام کرنا پڑتا ہے اور وہ تھک جاتے ہیں بری طرح کمفرٹ زون کا شکار آتے ہیں تو جب آپ کا انوائرمنٹ بدلتا ہے اگر آپ اپنے انوائرمنٹ کو ایسے انوائرمنٹ میں کنورٹ کر لیں جہاں لوگ پروگریسیو ہیں جہاں لوگ کچھ کر رہے ہیں جہاں لوگ کوئی اچیب کر رہے ہیں کوئی کوشش کر رہے ہیں ایفرٹس ڈال رہے ہیں ایک پروگریسیو پوزیٹیو ہیلوی انوائرمنٹ ہے اور آپ ایسے انوائرمنٹ ہو جائیں گے اگر آپ کے دائیں بھائیں لوگ سارے ایکسرسائز کریں گے ہر کوئی واک کر رہے ہیں ہر کوئی اپنی کیلریز کاؤنٹ کر رہے ہیں اسی حساب سے ڈائٹ پلان کر رہے ہیں تو آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے تو لہٰذا کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے بے حاضر رہی ہے کہ آپ پروگریسیو انوائرمنٹ کو جوائن کریں ان لوگوں کے ساتھ بالکل اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں جو لیزی ہیں سست ہیں جن کا زندگی کے اندر کوئی گولز نہیں ہیں جنہوں نے زندگی میں کہیں پہنچنا نہیں ہے ایسے بیشمار دنیا ہے جو اپنے دماغ کو استعمال ہی نہیں کرتے جتنا ہم اپنے دماغ بھی مسلس کی طرح ہے جتنا زیادہ استعمال کریں گے کہ میں اس وقت کیا اچھا کر سکتا ہوں جیسے لوگ نوکری پہ آتے ہیں تو وہ اپنا دماغ گھر ہی چھوڑ آتے ہیں ان کو دس دفعہ آپ بتائیں وہ نہیں اس چیز پہ ایمفیسائز کرتے دماغ لے کر نہیں آتے وہ کام پہ اور پھر کیا ہوتا ہے نقصان تو کام والوں کا نہیں ہوتا جنہوں نے کام دیا ہے وہ تو آپ کو فائر کر دیں گے وہ تو نیا بندہ لے لیں گے نقصان آپ کا ہے کیونکہ آپ نے ذہن کو ساری زندگی استعمال ہی نہیں کیا وہ untouched brain ہے جو 3D8s کے اندر تھا وہ untouched brain ہے جن کو utilize ہی نہیں کیا گیا جس نے کوئی کوشش ہی نہیں کی جس نے کوئی نیا لاہمبل ہی نہیں بنایا جس نے کوئی پورا thought process ہی involve نہیں کیا سوچا ہی نہیں ہے اس نے چیزوں کو ویسا تو یہ comfort zone بہت بڑی انسانوں کی دشمن ہے بہت talented لوگ بہت کچھ کر جانے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کا شکار آتے ہیں اور وہ comfort zone میں مقتلا ہو جاتے ہیں لیکن جو لوگ exercise وغیرہ کرتے ہیں یا walk exercise وغیرہ regular intensive کرتے ہیں gym وغیرہ کرتے ہیں وہ comfort zone میں نہیں جاتے کیونکہ energy جو ہے نا جتنی energy ہم لگاتے ہیں نا یہ multiply ہو جاتی ہے یہ ختم نہیں ہوتی عام بندہ سمجھتا ہے کہ میں چلوں پھروں گا اپنے آپ کو use کروں گا تو میں تھک جاؤں گا اور میری energy ختم ہو جائے نہیں یہ ہر 24 hours میں ہمیں brand new energy اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے جب ہم رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ہم پھر fresh ہوتے ہیں پھر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمارے پاس وقت ہے time ہے یعنی ہمارے پاس کچھ کافی سفر کرنے کا ہونا چاہیے plan so that کہ ہم ذہنی طور پر بھی چیزیں سوچ رہے ہیں وہ کر رہے ہوں جتنا ذہنی طور پر بھی سوچیں گے جتنا کریں گے اتنا ہم اس میں آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہم difference create کریں گے زیادہ progressive ہو جائیں گے comfort zone لوگوں کا دشمن ہے آپ کے دائمہ اگر ایسے لوگ ہیں تو ان سے avoid کیجئے so that کہ ان کا environment بھی آپ جیسا بہتر بنے زندگی میں وہ growth ہیں اور اگر وہ نہیں اگر اپنی comfort zone سے نہیں نکلتے تو ان سے بالکل cut off کیجئے اگر آپ زندگی میں چاہتے ہیں کچھ بہت بڑا achieve کرنا کیونکہ وہ آپ کو پیچھے کھینچیں گے ایسے وہ کئی لوگوں کو پیچھے کھینچ چکے وہ کئی لوگوں کی زندگیہ تباہ کر چکے ان کو احساس نہیں ایسے چیز کا ٹھیک ہے نا کہ جس طرح یہ کرونا تھا نا ایک دوسرے سے پھینتا تھا جس سے پھیل رہا ہے اس نے نہیں پتا کہ بھئی میرے سے یہ travel کر گیا ہے کرونا تو یہ بھی اس سے تک کرونا سے بھی کرونا سے بھی بڑی بیماری ہے comfort zone لیکن ہمارا کیا ہے نا کہ ہم نے کچھ بیماریوں کو تو نام نہیں دیے ہوئے یا کچھ بیماریوں کو ہم نے ان ڈیزیزیز کو ہم نے ایک نالیجی نہیں کیا اور کہ کتنی خطرناک بیماری ہے اور یہ وہ ایک نالیج کرتا ہے کہ جو اس کے بارے میں جانتا بھوچتا یہ کیا بیماری ہے کیوں درپیش ہے یا وہ اپنے آپ کو اس comfort zone سے نکال دتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بنیادی فلسفائز کے پیچھے comfort zone سے کیسے بچنے پر آپ جانتی ہوئے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ